اسلام کا ایک عظیم دائی جن کے ہاتھوں گیارہ ملین ایک کروڑ دس لاکھ سے زائد افراد نے اسلام قبول کیا شاید پوری اسلامی طریق میں یہ احساس کسی کو حاصل نہ ہوا ہو وہ فرماتے ہیں امریکہ میں قائم عیسائی مشنری کے لیے کام کرنے والی مختلف تنظیموں اور انجیوز کے تحت 51 ملین سے زائد مبلغین دنیا بھر میں گھوم گھوم کر عیسائیت کو فروغ دینے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے سرگرم ہے تین لاکھ پینسٹھ ہزار کارکن ان مبلغین کا جائزہ لینے کے لیے ہما وقت اون لائن رہتے ہیں ہر گھنٹے میں چار منٹ کے حساب سے تین سو ساٹھ سے زائد تیارے پرواز برتے ہیں چار ہزار پچاس کلیسہ اور ریڈیو چینلز ہیں جو دن رات عیسائیت کے پرچار میں سرگرم ہیں ناظرین سالانہ تین سو عرب ڈالر عیسائی چرچ اور کلیسہ جمع کر کے عیسائی مشنریز کو دیتے ہیں ان کی محنت کا زیادہ تر حدف افریقہ کے غریب قبائل ہیں اس کے برعکس ہم مسلمان اس میدان میں انتہائی سستی اور غفلت کا شکار ہیں انتیس سال تک افریقی ممالک میں ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت نے اسلام کی تبلیغ کی شیخ نے اپنی زندگی کا ایک انتہائی حسین واقعہ ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ افریقہ میں ایک قبیلہ آباد ہے ویسے تو وہاں کئی قبائل ہیں لیکن نام لیے بغیر کے ایک قبیلہ ہے جس میں انتہائی درجہ کی غربت اور فکر و فاقہ ہے اس قبیلہ پر عیسائی مشنریز نے چالیس برسوں تک کام کیا اس کی خدمت کی اور چار ملین ڈالر سے زائد خطیر رقم خرچ کر دی لیکن جب ہم وہاں گئے اور ہم نے انہیں دعوت دین دی اور اپنی استطاعت کے مطابق رفاہی کام بھی کیا اور اس قبیلہ کے اٹھانوے فیصد لوگوں نے حق کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کر لیا شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت مرہوم نے اپنی زوجہ محترمہ ام سحیب کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور رفاہی کام کا آغاز کیا یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ امت کی ماں اور بہنیں ذرا غور فرمائیں ایک عورت نے شیخ عبد الرحمن کو پتائش زندگی کو ترق کرنے پر آمادہ کر دیا افریقہ کے سہرہ اور چٹیل میدان جنگلوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور اور آمادہ کیا اور یہی نہیں بلکہ خود ان کے شانہ بشانہ ان کے عمل میں معاونوں مددکار رہی عورت کا یقیناً معاشرے کی تبدیلی اور اس کی اسلام اہم کردار ہوتا ہے شیخ نے افریقہ کے سہرہ میں اپنی زندگی کے انتیس سال گزار دیئے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر ستاون سو مساجد تعمیر کی نو ہزار پانچ سو کونے خدوائے پندرہ ہزار بے سہارہ یتیموں کی تعلیمی معاشی کفالت کی آٹھ سو چالیس اسلامی مقاتب دو سو چار اسلامی مراکز آٹھ سو ساٹھ اسپتال اور ڈسپینسریان چار بڑی یونیورسٹیاں بھی قائم کی سعودی عرب نے خدمات کا اطراف کرتے ہوئے شاہ فیصل ایوار سے بھی آپ کو نوازا یہ تھی شیخ عبد الرحمن السمیت کی مختصر زندگی کی ایک لمبی داستان جس کو سن کر ہر مسلمان میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے